وَعَلِكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللَّهِ سبحان و تعالی بہت آفیت کی معاملات فرمائے اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ اہلاللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھیں کچھ وقت لگائیں جقیدن جاتے ہی ہوں گے لیکن جڑیں گھر کی یاد آتی ہے ذہری بات ہے اور اس مراقبے کو اگر اپنا معمول بنا لیں کہ ایک دن دنیا بھی چھوڑ کے جانا ہوگا تو اس وقت تنہائی ہوگی گھر والے یاد آئیں گے تو کیا کروں گا تو اس قبر میں میں تنہائی لیٹا ہوا ہوں گا وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ گھر والے یا وہ گھر اپنے جو یاد آ رہے ہیں یہ بھی تو چھوٹنے والے ہیں یہ تو انتقال کے بعد اٹھا کے مجھے ہی قبر میں جلدہ جلدہ دفنا کے چلے جائیں گے ساتھ تو کچھ جانے والا نہیں فقط ساتھ تیرہ کفن جائے گا تو یہ احساس بہت زیادہ دل میں بڑھا لینا چاہیے کہ ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی کہ گھر والوں میں ہوتے ہیں جھمیلے ہوتے ہیں جھمگٹے چاروں طرف سے کبھی اس بچے کا کبھی بڑے کا کبھی فلاں کا کام محلے والے آ رہے مل رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا تنہائی میں ہوتے ہیں تو ایسے ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کوئی پوچھتا نہیں کوئی جانتا نہیں اپنے کاموں میں لگے ہیں تو اس دوران میں یہ سوچ کے کہ اب تم میں ہوں اور شغلے یاد دوست ہے میرے رب کی یاد ہے بس ہم ہیں آپس میں کوئی اور ہے ہی نہیں اب تو سارے جھگڑوں سے فرصت ہو گئی تو بس اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں کب موقع ملے گا دوبارہ گھر والوں میں جائیں گے تو معاملات کی بھی پابندی مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانا جائے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اپنے لئے اس کو ایسی نعمت سمجھا جائیں کہ اللہ نے یہ جو مجھے کچھ فرصت اور کچھ وقت عطا فرمایا ہے اس کو میں کس طرح یوٹیلائز کروں یعنی اپنے آپ کو کام میں لگا ہے یہ تیسرا کام ہوگا ہے تو پہلا کام کیا کہ یہ مراقبہ کہ مجھے بھی آخر دنیا بھی چھوڑ جانی ہے دوسرا کام یہ کہ اس فرصت کو غنیمت جان کے تعلق ماللہ یا اللہ آپ کے لئے تو وقت نکلتا نہیں جب بھی ہوتے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے بس پانچ منٹ کی نماز پڑھ اس میں بھی ذہنے دو ذہن منتشر رہتا ہے اب تو فرصت ہی فرصت اب آپ ہی ہیں تو اب زیادہ آپ کے ساتھ تعلق جس میں کرتے لوگ یہ ہیں کہ گھر والے کے بارے میں سوچتے بہت زیادہ بار بار فون بار بار بچی کا سوچ ہے اس کا دیکھ رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان سے وین کرنا چاہیے دل میں یاد آ رہی ہے چھوڑ کبھی دیکھ بھی نہیں ہے لیکن دوسرے کام ہمیں لگا ہے اپنے آپ کو بہلائیں گے نہیں تو بہلے گا نہیں آدمی اپنے مرنے والوں کو سوچے آدمی کہ فلا کا انتقال ہوگا ہر وقت ان کو یاد کرتا ہے تصویر دیکھتا ہے بیمار ہی ہوگا تو نہ دیکھیں ذہن سے او جھل کر لیں کہ اصل تعلق تو صرف اللہ کا ہے ہمارا تو اللہ سے تعلق اب اس میں تجوید بہت اچھی ہے تو ٹھیک ہے تجوید میں نت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے ایک سپاری کی ماں کی اپنی ترتیب چلتی رہے یہ سوچے کہ یہ مجھے جو اعتقاف کا ٹائم مل گیا ہے لوزانہ جوب سے آنے یا کام کرنے کے بعد آکے تنہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں تو اس ٹائم کو اپنا بنا لیں یعنی مسروفیت کیا مسروفیت ہوگی کچھ قرآن کی تلاوت تجوید تفسیر پہ کچھ وقت لگایا عربی سیکھنے کا ذوق عربی سیکھا فقہ مسائل نہیں پڑھے تھے موقع نہیں مل پاتا تھا اس کے دورست مانگ لیئے میں آپ کو کچھ دورست بھیج رہا میسیجز جسی کا ذوق ہو ہمارے ایک طالیبل میں اس کی بدین وزین میں جاب تھی تو دو ہفتے وہاں اور دو ہفتے یہاں ایسا سلسلہ تو اس کو میں نے کہا کہ تم اپنا روٹین بناو ایکسل پر پورا شیٹ بناو کہ آورز کے حساب سے جب گھر آؤ تو کیا کرو شام میں دو پہر میں سبا تو وہ اس نے زبردست طریقے سے کیا چھے مہینے میں اس نے ماشاءاللہ اتنی اچھی عربی پڑھی سیکھی کہ مہت اتمنان ہوا دیکھا ذوق بھی پیدا ہوا یہ ہے کہ زندگی میں آدمی اپنا ایک مقصد بنا لے تو علم کا عام طور پر موقع نہیں ملتا دنیا کے تعلیم میں لگے رہے ہیں اب دین کا موقع ملنا پڑھنے کا تو پڑھ لیتا ہے تو اپنا آپ کو سیکھنے سکھانے میں لگا لے کوئی ہے مجھے اتقاف کا موقع ملا ہے نوکری سے پڑھائی سے میں گمان کر رہا ہوں کہ ایسے کسی کام میں آپ مصروف ہی ہوں گے جو نوکری کسی اور جگہ ہوگی اگر کوئی اور تفصیل ہے تو وہی بیان کے میں تو عمومی بات کر رہا ہوں کہ عمومی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو تعلق ماللہ بہت مضبوط ہو علم میں اضافہ ہو صحبت صالحین مل جائے تو بہت اچھا ہے کبھی کبھی نہ ملیں تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہا یہ خلوت ہے اس کا ٹائم کہاں مل پاتا ہے ہم لوگوں کو تو بہت اچھا ہے ہم نے تو جھمگٹے میں رہا چاہتے ہیں ہر وقت لوگ آس پاس ہوں کوئی اور بس واہ واہ ہوتی رہے بیانہ چلتے رہے سنتے رہے یہ بھی ایک نشہ اور چسکہ ہے خود ہجاب ہے تو اب تنہائی کا موقع ہے اور اولاد گھر والے ان کی فکر وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بس لوگوں میں رہیں محفل کی رونق بنی رہیں نہیں لوگ آس پاس پوچھتے چم نہیں فلائے تو یہ سب گھر والوں کی وہ سب بھی امپورٹن ہے لیکن حد اعتدال میں اصل میں تو کچھ بھی نہیں ہے یوم لا ينفع مالوم لا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم نہ مال کامان آئے والا ہے نہ اولاد کامانے والی ہے فس وجود دل بنا کے لئے آئے گا تو اس پر محنت کی جائے کہ یہ زندگی میں دوبارہ یہ محنت یا ایسا موقع ملے گا کہ نہیں نعمتانی کثیر نعمتانی مغبون کثیر من الناس السحط والفراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہوئے ہیں اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہیں صحت اللہ نے دیوی ہے اور فراغت اس وقت فراغت ہے یہ تو وقت بہت ہی قیمتی ہے یہ ایسی گولڈن چیز ہے کہ اگر اس کا چانس مل جائے آدمی کو یہ کوئی نہ ہو اس کے پاس تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اللہ تو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس وقت تو کوئی چھیڑنے اور کوئی دکھاوے کی کوئی بتانے کی کوئی حب جاہ کا مسئلہ نہیں ہے اپنی شان اپنی انہ کہ لوگ آکے واہ واہ کریں آگے پیچھے آئے اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ سے تو بس بلکے بہت خوش ہے آپ کے ساتھ گھر والے یا بچے بھی پیار کر کے اببا اببا کر کے آئے نہیں کیا کرتا ہے ان ساری چیزوں میں رکھا کیا ہے یہ تو دنیا کے سودے ہیں اصل تو یہ ہے کہ میں ہوں اور خالق کے کائنات اس سے اپنا تعلق بناو کاش ہمارے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو مس کرنے والے ہو گھر والوں کو مس کرتے ہیں نوکری بھی مس کرتے ہیں پرانے دوستوں کو مس کرتے ہیں اسے اللہ کو مس نہیں کرتے ہیں اللہ ایسے بہانے ہمیں دے دیتا ہے تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ووٹس ایپ فون ادھر ادھر کے چکر میں اس کو دیکھیں اس کے بہشت ہوتی ہے وہاں لوگ کا حال یہ ہوتا تھا کہ بس ویرانے میں جا کے پڑے ہوئے ہیں کئی کئی سال کوئی کسی سے تعلق تعرف نہیں پر آئے دنیا تھوڑے سی محنت کی کمائیت چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے مہینے یہ جو رویہ صالحہ آتے تھے سچے سچے خواب اس سے پہلی سے تو فرماتے ہیں کہ خلوت محبوب کر دی گئی تو تنہائی اب میں ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی تو کئی کئی دن کا توشہ لے کے جاتے غارہ حرام میں تحنس کہ اس میں عبادت میں لگ جاتے تھے اکیلے دنیا سے کٹ کے اور پھر اس کے بعد ضرورت پڑی تو آ گئے پشری تقاضے ہیں تو آ بھی گئے پھر چلے گے ایسا آدمی ذہن بنا لے کہ یہ کچھ ہم سے ایک بات ہے پتہ نہیں ہے اپرچونیٹی پھر رہے گی کہ نہیں رہے گی تو اپنے آپ کو یوز ٹو کرے عادت ڈالے ان کاموں میں لگائے یقیناً یہ فطری بات ہے یاد آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یاد کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے اور اس پہ ایمفیسز نہ ہو بار بار اس کے بارے میں سوچ کے ڈپریس نہ ہوا جائے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے جائے میں اس سے گزراؤں خود چونکہ کہ باہر رہا ہوں تو نکاح کے بعد بھی بیگم صاحبوں کو یہاں ہمارے ویزا وغیرہ ملنے میں سال لگا تو کوفت ہوتی تھی کیونکہ کے لئے آسان نہیں رہنا لیکن اپنے کچھ کتابیں لے لی پڑھانے لگے ہوئے یعنی کوئی ایک ذوق اپنا پیدا کرے پڑھنے کا شوق ہے پڑھ لیں کتابیں لیں انٹرنک وغیرہ پہ نہیں یعنی جھم گٹوں میں نہ رہے زیادہ اچھا ہے یہ کہ اپنے آپ کو اس وقت کو خلوتوں میں گزارے اللہ کے ساتھ تعلق میں گزارے یہ وہ اس کے لئے ہے کہ جو خلوتوں میں گناہوں سے بچ سکتا ہو جو ووٹس ایپ پہ گندگی میں ادھر لگتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ پھر مسجد میں جا کے بیٹھے اس کا وہ وقت زیادہ وہاں یعنی خلوت ہو لیکن مسجد میں ہو کچھ درس کچھ ترتیب کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کچھ تجوید اور جیسا ارز کیا کہ یہ مختلف دروس ہے مختلف سبجیکس اور ٹوپکس پہ جو ذوق ہے اس کا پوچھیں اگر تو کچھ پڑھا ہوا ہے پہلے تو بتائیے کہ بھئی اپنے کسی استاد کو شیخ کو پوچھئے کہ میں نے یہ چیزیں پڑھیں ہوئی ہے اب مجھے اگلا سبق کیا پڑھنا چاہیے مطلب میں نے تجوید نہیں پڑھی تو تجوید پڑھنا چاہیے تجوید پڑھ لی ہے تو مجھے بنیادی فقہ پتا ہونی چاہیے تو بھیشتی زیور کوئی فقہ دروس دروس موجود ہے الحمدللہ ان سب کے دروس مکمل ہو گئے میں تو فقہ بہت اچھی سمجھ میں آگئے الحمدللہ جتنی بنیادی چاہیے ہوتی ہے تو پھر مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث میں سے کچھ دروس مل جائے کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے کچھ تفسیری کوئی نقاط مل جائے معرف القرآن اٹھا لی اتنا ذوق نہیں بنتا تاریخ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اٹھا لی سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مارکتل آرہ کتاب ہے گہری ہے وہ ذرا علمی زیادہ ہے اور بہت قیمتی ہے وہ پڑھنے کا ذوق ہویا تو مزا آ جائے ورنہ حلقی کتاب ہے اور آسان چھوٹی کتاب ہے وہ پڑھ لی یہ بھی بہت موٹی نہیں ہے لیکن ایک ہی والیوم اردو میں ہے بہت اچھی ہے یعنی اپنے آپ کو جس طرف میلان ہو اس طرف ڈال لے تھوڑا بہت فکر کر لے تو یوں اپنے وقت جب وہ اچھی تحقیقے سے گزارے گا نساب کے ساتھ چلے گا نظام کے ساتھ چلے گا تو اس کو آگے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ بعد میں اپنی اولاد کے لیے استعمال کرے گا اپنے لیے استعمال کرے گا آخرت کا زخیرہ بنے گا ہماری مسلم زندگیاں ہیں نوکریہ ہیں صبح جا رہے شام میں آ رہے تھکے ہارے ہارے گھر آتے تو بچوں کو لائم دینا ہے تو موقع نہیں ہو پاتا کیسے کریں